موسیقی گویا مسلمانوں کا وہ عظیم جرنیل جب تقویٰ لے کر سپین میں داخل ہوا تو اس کے تقویٰ اور للاحیت اور اخلاص کی برکت سے سات سو سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی یہاں سے سپین کے راست اسلام یورپ میں داخل ہوا ہے پھر موسیقی بن نصیر بھی سپین میں آگئے افریقہ کی حکومت اپنے بیٹے عبدالعزیز کے سپورٹ کر کے موسیقی بن نصیر بھی سپین میں آیا کئی علاقے اس نے فتح کیے غرناطا کرتبہ یہ سب علاقے فتح کچھ عرصہ پہلے میں سپین گیا ویلنسیا اگرچہ اب تو صدیان گزر چکی ہیں لیکن اب بھی کئی امارتوں پہ عربی عبارات لکھی ہوئی موجود ہیں قرآن مجید کی آیات کئی دروازوں کے اوپر اب بھی لکھی ہوئی موجود ہیں لیکن ہماری تاریخ کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اپنوں نے ہی پہنچائے موسیقی بن نصیر اور تارک بن زیاد یہ سپین کے علاقے فتح کر رہے ہیں اسلام کی حدود کو بڑھا رہے ہیں اور ادردار الخلافہ میں ولید بن عبد الملک وہ بیمار ہو گیا ہے اس نے ان دونوں کو بلائیا ہے دمشق میں اور جب یہ دمشق پہنچے ہیں تو اس کا جو ولی اہد تھا سلمان بن عبد الملک وہ ان دونوں کے خلاف تھا ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا اس نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا موسیق بن نصیر آخری عمر جیل میں گزار ہے دمشق کے اور اس کے جوان بیٹے عبدالعزیز کو قتل کر کے اس کا سر موسیق بن نصیر کے سامنے پیش کیا گیا ہے جیل وہ فرماروا جس نے سپین فتح کی ہے جو افریقہ پہ حکومت کرتا رہے جب اس کے جوان بیٹے کا سر جیل میں پیش کیا گیا تو موسیق بن نصیر نے صرف ایک جملہ کا درہا اس باپ کا سبر دیکھیں جو اتنا بڑا فاتح ہے اتنا بڑا منتظم ہے لیکن اس کا سبر دیکھیں اس نے کہا ہے سلمان بن عبد الملک تو نے ایک تحجت گزار اور دن کو نفلی روزہ رکھنے والے نوجوان کو قتل کیا ہے تو اپنے رب کو کیا جواب دیکھ اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے کہا جس کو تو نے قتل کیا ہے یہ اللہ کا بندہ تھا یہ رات کو تحجت پڑتا تھا اٹھ کے اور دن کو نفلی روزہ رکھتا تھا کچھ دنوں بعد اس مہینے میں ہی ذلحج کے مہینے میں ہی موسیٰ بن نصیر بھی اس دنیا سے جل پس موسیٰ بن نصیر تارک بن زیاد یہ دونوں اس ظلم کا شکار ہوئے جو محلاتی سازش ہے اس کا شکار ہوئے موسیٰ بن نصیر تو چھہتر سال کی عمر میں لیکن تارک بن زیاد پینتالیس سال کی عمر میں ہی مثال فرما گئے سلمان بن عبد الملک کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے اس پر آج بھی عمت مسلمہ فخر کرتی اگرچہ سلمان بن عبد الملک نے بڑے ظلم کی لیکن جب سلمان بن عبد الملک مرا ہے تو اس کے بعد جو خلیفہ بنا ہے اس کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتیبہ بن مسلم وہ ان کے دور میں افغانستان کو فتح کر کے روس کی طرف بڑے ہیں سمرکن بخارہ یہ انہوں نے فتح کیا ہے سمرکن کا ایک پادری اس نے خط لکھ کے عمر بن عبدالعزیز کی طرف بھیجا کہ تمہارے سپہ سالار کتیبہ بن مسلم نے ہمارے شہر کو ظلمن فتح کیا ہے دھوکے سے فتح کیا ہے جو تمہارا طریقہ ہے کہ تم پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہو سوچنے کی مولت دیتے ہو اگر کوئی جزیہ دینے کو تیار ہو جائے تو پھر بھی راضی ہو جاتے ہو نہیں تو پھر وہ جنگ کرنے کو تیار ہو تو جنگ کرتے ہو یہ طریقہ کتیبہ بن مسلم نے یہاں اختیار نہیں کیا یہ خط لکھ کے ایک عیسائی نوجوان کو دے کر دمشق بھیجا وہ عیسائی جوان جب دمشق پہنچا کتیبہ بن مسلم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو موجودہ کشمیر کے حوالے سے اس واقعہ کا بڑا گیرہ تعلق اور دوسرا اس مہینے میں ہی کتیبہ بن مسلم کا بھی وصال ہوا ہے عیسائی نوجوان اپنے پادری کا خط لے کر دمشق پہنچا جامعہ مسجد میں گیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا یہ بادشاہ کا محل ہے اتنی خوبصورت مسجد تھی لوگوں نے کہا یہ محل نہیں ہے یہاں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے فرما روا سے ملنا ہے اس کا محل کس طرف لوگوں نے رانمائی کر دی جب وہ اس رانمائی کے مطابق پہنچا گھر دیکھا اس کو یقین نہ آیا کہ یہ مسلمانوں کے فرما روا کا محل ہے وہ واپس لوٹ آیا اور مسجد میں آ کے پہلے جسے پوچھا تھا اس سے کہنے لگا تم نے میرے ساتھ مزاق کی ہے میں نے تم سے مسلمانوں کے بادشاہ کا گھر پوچھا ہے محل پوچھا ہے اور تم نے مجھے ایک مزدور کا گھر بتا دی ہے وہاں تو ایک نوجوان سیڑھی پہ کھڑا دیوار پہ مٹی لگا رہے لے پکر رہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ گارہ برطن میں پکڑا رہی ہے مسلمان نے کہا وہی ہمارا خلیفہ ہے جاؤ جا کے اس سے ملاقات کرو وہ کچھے گھر میں ہی رہتا ہے اور وہ اپنے گھر کی دیواروں پہ لے پھر خود ہی کرتا ہے اس عیسائی کو یقین لایا دوبارہ گیا کیا دیکھا عمر بن عبدالعزیز کچھی دیوار پہ لے پکر رہے ہیں مٹی لگا رہے ہیں اور بیوی جو ہے وہ برطن میں مٹی پکڑا رہی ہے گارہ پکڑا رہی ہے کچھ دیر کے بعد آپ نیچے اترے پتا چلا کہ مہمان آیا ہے ملنے کے لیے سمرکن سے آپ مہمان خانے میں تشریف لائے جہاں ملاقات فرماتی ہیں اس نے آنے کا مقصد بیان کیا پادری کا خط دیا کہ کتیبہ بن مسلم نے ہمیں سوچنے کی مولت بھی نہیں دی اسلام کی دعوت بھی نہیں دی اور دھوکے سے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لی ہے عمر بن عبدالعزیز نے کاغذ پہ دو سطریں لکھ دی اے کتیبہ بن مسلم کاضی مقرر کرو وہ کاضی جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کرو بس دو جملے لکھیں اس عیسائی کو دیئے جا جا کے کتیبہ بن مسلم کو میرا پیغام پہنچا دے کوئی عیسائی کبھی اس کاغذ کو دیکھتے ہیں کبھی مسلمانوں کے فرما رواہ کو دیکھتے ہیں کہ اس جوان نے جو لکھ ہے یہ دو سطریں کیا اس سے ہمارا شہر ازاد ہو جائے گا کیا مسلمان لشکر شہر چھوڑ کے نکل جائے گا اور یاد رکھے عمر بن عبدالعزیز جوان تھے 38-49 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا 40 سال عمر نہیں ہوئی ان کی 38-49 سال کی عمر میں تو وہ وصال فرما کی عیسائی نوجوان کے دل میں اسلام کی محبت پیتا ہو گئی وہ کاغذ لے کے واپس سمرکند پہنچا کتیبہ بن مسلم تک خط پہنچایا کتیبہ بن مسلم نے ایک قاضی مقرر کیا عیسائی حیران تھے اس بات پر کہ جس کو شہر سے نکالنا ہے اس نے ہی قاضی مقرر کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنے قاضی کا فیصلہ مانے یا قاضی اپنے حکمران کے خلاف فیصلہ دے یہ تو نہیں ہوگا اس لیے عیسائی مایوس تھے کتیبہ بن مسلم نے قاضی مقرر کیا اور خود وہ مجرموں کے کٹیرے میں کھڑا ہو گیا عیسائی پادری جو مدعی تھا وہ بھی آ گیا عیسائی بھی کٹھے ہو گئے اسی وقت عدالت لگ گئی قاضی کے غلام نے کتیبہ بن مسلم کو القابات کے ساتھ نہیں بلایا کہ مسلمانوں کا فرما روا فلان فلان نہیں کہ کتیبہ بن مسلم حاضر ہو اب اسی طرح بلایا جس طرح مجرموں کو بلایا جاتا ہے کتیبہ بن مسلم ہاتھ بان کے کھڑے ادھر عیسائی پادری کھڑے وقت نہیں کہ میں تفصیلات بیان کروں اجمالان ارز کر چکا ہوں عیسائی پادری کا کہنا یہ تھا کہ کتیبہ بن مسلم نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی سوچنے کا موقع نہیں دیا اگر ہم جزیہ دے دیتے پھر بھی یہ واپس چلے جاتے نہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی نہ جزیہ کی بات کی اور نہ ہی ہمیں لڑائی کرنے کے لیے تیاری کا موقع دیا اور یہ دھوکے سے ہمارے شہر میں داخل ہو گئے کتیبہ بن مسلم نے جو جواب دیئے ان سے قاضی مطمئن نہیں ہوئے اب ذرا دل تھام کے فیصلہ سنیں مسلمان قاضی نے فیصلہ لکھا کتیبہ بن مسلم آج شام سے پہلے پہلے سمرکند سے فوجیں لے کر باہر نکل جو آج شام سے پہلے پہلے فوج لے کر سمرکند سے باہر نکل جو مورخین کے کلم کانپتیاں یہ لکھتے ہوئے وہ کتیبہ بن مسلم جس کا نام سن کے چین کا حکمران لرستہ تھا کتیبہ بن مسلم چین کی سرحد تک گئے وہ کتیبہ بن مسلم جس نے افغانستان فتح کیا جس نے بخارہ فتح کیا بڑے بڑے جرنیل جس کا راستہ نہ روک سکے آج ایک نحیف ایک ضعیف سے قاضی نے فیصلہ لکھا ہے اور شام سے پہلے پہلے کتیبہ بن مسلم فوج لے کے شہر سے نکل گیا ہے شہر خالی کر دیا ہے سمرکند سے نکل گئے ہیں سمرکند خالی کر دیا ہے پر مورخین کے کلموں سے خوشبو بکھرتی ہے روحوں تک وہ عیسائی جو کتیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ لے کے گئے تھے عمر بن عبدالعزیز کے پاس اور جنہوں نے دیکھا کہ قاضی کے فیصلے پر صرف چند گھنٹوں میں کتیبہ بن مسلم نے شہر خالی کر دیا ہے فوج باہر نکال لی ہے وہ عیسائی چند گھنٹے بھی کتیبہ بن مسلم کی جدائی نہیں برداشت کر سکے